بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ نے زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ اسرائیل اور اسرائیل کے اندر بسنے والے لوگ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی بھی ایک پرادک کے لیے وہ پاکستان کے محتاج ہو جائیں گے آپ نے کبھی شاید سوچا بھی نہ ہوگا لیکن یہ وقت آ چکا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اکثریت پاکستان کے محتاج ہے اس کی ریزن ہے آپ کا پنک سالٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس حکومت کو بھی کافی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پنک سالٹ کو ریجسٹرٹ کروایا اب چونکہ مراحل میں جی آئی ٹیگ ہمیں مل رہا ہے ہم مینگوز بھی اپنے ریجسٹرٹ کروا رہے ہیں تو اس پورے کھیل کے اندر ایک صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وہاں پر جو یئرلی ایگزیبیشن لگتی ہے کشر فوڈ کی اس میں اب جو پنک سالٹ بکرا ہے پروڈکٹ آف پاکستان یعنی وہ پوری طرح بتایا جا رہا ہے کہ اوریجن پاکستان ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیچتا ہوتا ہی ہوتا پہلے کہ یہاں سے بہت سارا مافیا جو تھا وہ پہلے انڈیا کو دیتا تھا پھر اس کے بعد دبائی سے ہوتا ہوا وہ نیو یارک جاتا تھا اب تو چونکہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو ڈریکٹلی یوئی اور دبائی سے وہ اسرائیل چلا جاتا ہے آج تک اسرائیل کے اندر جو پنک سال بکتا رہا وہ ڈیفرنٹ ناموں سے بکتا رہا وہ ساری ڈیفرنٹ صورتحال تھی اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنک سالٹ اس وقت اسرائیل کے اندر کشر فوڈ کہتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ ہیبریو لینگویج کا ورڈ ہے تو فٹ رہنے کے لئے فوڈ ہے یعنی وہاں پر اب پورے نیشنل لیول پر ایک فوڈ متعارف کروایا گیا ہے جس کو اسرائیل یعنی یہودیوں کا فوڈ کہتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی خاص قسم کی ریسپیز کے مطابق ہوتا ہے ایسی ریسپیز جس کے اندر آپ فٹ رہیں اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ پورے کا پورا جتنا کھانا ہے وہ بغیر پنک سالٹ کے ان کے نامکمل ہوتا ہے وہاں پر جو پوری طرح فٹ رہنے کے لئے اگر آپ نے پرارکٹ یوز کرنی ہے تو آپ کو پنک سالٹ لازمی اس میں ڈالنا ہوگا اب اسرائیل کے اس وقت اتنی بڑی مجبوری بن چکی ہے کہ اسرائیلی اس وقت دبائی سے پاکستانی ہوت چاہے وہاں پر کسی کو بیچ رہے ہو یا انڈینز کو بیچ رہے ہو اب ان کی مجبوری یہ بن چکی ہے کہ وہ انڈیا سے اور پاکستانیوں سے چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈریکٹ تجارت کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستانیوں کا کاروبار وہاں پر بھی ہے تو یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یوئی یا امریکہ کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کو دیا جاتا ہے آگے وہ اسرائیل جا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں اسرائیل اس بات سے بڑا تنگ ہے کہ پہلے معاملات کچھ ہو رہے تھے اب ان کو ہر پاکستان کے اوپر لکھنا پڑا ہے کہ میڈن پاکستان یہ پاکستان کی ہے لیکن فلانی کمپنی فلانی کمپنی نے اس کو پیک کیا ہے لیکن پاکستان سے پاکستان سے اب جب وہاں پر اسرائیل کے اندر فوڈ اگزیبیشن لگتی ہے تو وہاں پر پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پنک سالٹ چونکے ان کی ریسیبی کے اندر ایڈ ہو چکا ہے لہٰذا اب وہ محتاجہ وہ پاکستان سے پنک سالٹ لیتے ہیں دیکھیں پنک سالٹ کا استعمال جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہو چکا ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں ان کی بیوٹی پرادکٹس بنائی جاری ہے مساج کے لیے وہ یوز کیا جاتا ہے ان کے ہاں بہت زیادہ سکن کیر کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب سب سے بڑی انٹرسٹنگ صورت حال ہے کہ اسرائیل نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی ہے کہ آیا پنک سالٹ ہیمالیا کا کیوں اتنا زیادہ زبردست ہے اور وہاں پر وہ میڈیکیشن کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے والے ہیں یعنی ان کی آپ جانتے ہیں اسرائیل اندر ریسرچ کا لیول دنیا میں ٹاپ لیول پر آتا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ترقی بہت زیادہ کی ہے اب وہاں پر کام یہ ہے کہ وہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے ہمالیا کے پنک سالٹ کے اوپر یعنی آپ اندازہ کیجئے ہمارے لیے کتنی زیادہ پرابلم ہے کہ ہمارا سالٹ ہے اور چونکہ اب ہم نے جی اے ٹیگ اس کا لے رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر کبھی ریسرچ نہیں ہوئی حقیقہ ٹی وی نے آواز اٹھائی سوشل میڈیا پر کیمپین چلی اس حکومتیں آ کر اس کو کریڈٹ جاتا ہے عمران کان کی حکومت کو کہ انہوں نے اس کو ریجسٹر کروایا سو اس پورے کھیل کے اندر ایک تو فائدہ ہمیں یہ نظر آتا ہے لیکن اسرائیل کے اندر اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آیا پنک سالٹ کس کس طرح فائدہ دیتا ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا پھر پاکستان اس پرارٹ کے استعمال کر لے چونکہ اسرائیل نے جب اس پر ریسرچ اپنی کمپلیٹ کرنی ہے تو اس کے بعد دنیا بھر کے اندر میڈیکل کی انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا ہوگا کہ آپ اس میں پنک سالٹ بھی یوز کریں کس طرح یہ صحت کو بہتر کر سکتا ہے آپ کے کھانوں میں کس طرح بہتری لائے سکتا ہے آپ کی ڈائیٹ کو کس طرح بہتر کر سکتا ہے آپ کو ویٹ لوس کرنے میں کس طرح مدد دیتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اب آپ کو ہوتی ہوئے نظر آئیں گے اب اسرائیلی پہلی مرتبہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کی مارکٹ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پرادکٹ ملتی ہے لیکن اس کے اوپر اب آج کے بعد سے میڈ ان پاکستان لکھا ہوا یا پرادکٹ آف پاکستان لکھا ہوا دیفنیٹلی بات ہے نظر آئے گا کیونکہ اگر وہ اس کے بغیر پرادکٹ بیشتے ہیں تو یہ اللیگل تصور کیا جائے گا سو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی خاص طور پر جو میجورٹی ہے وہ اس حق میں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ رہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے ان کی حکومت اس لیبل کی نہیں ہے لیکن اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فیر نہ ہمیں رہنا پڑے یعنی ہمیں خوف میں نہ رہنا پڑے کبھی وہاں سے راکٹ آ رہا کبھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیر میں نہ رہنا پڑے لیکن ایک چیز وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیتھ ہر کسی کے ساتھ ہم اپنا اچھا تعلق بنائے اسرائیل کے اندر بک رہا ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو ان کے نئے پرائی منسٹرڈ ہیں وہ عمران خان سے تو نفرت کرتے ہیں پاکستان کے وجود سے بھی نفرت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہیں کہ وہ پرادکٹ کو لیں گے دبائی سے یا کسی اور جگہ سے دیکھیں اب ہمیں اگر واقعی اسرائیل کے اندر یہ پرادکٹ آپ بیچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو مافیا وہ آپ جانتے ہیں نوٹ تو وہ کمانا جانتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کام یہ کرنا چاہیے ہمیں اچھے داموں ایک پروپر چینل کے تھرو آپ نے جس کو بھی ایکسپورٹ کرنا ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں آگے وہ اسرائیل سے لے کر کسی بھی کمپنی تک جاتا ہے تو آپ کا پورا میکنزم ہونا چاہیے کہ ہم اس در چیزیں بیچ رہے ہیں آپ دنیا کے اندر بتائیں کیونکہ اسرائیل نے جب اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہے تو اس کے بعد جب وہ اپنے پیپر ریلیز کریں گے تو اس کے بعد ڈیمانڈ بڑھ جائے گی دیکھیں اس وقت وہ پوری کوشش کرے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد کے اندر اس کو یوز کیا جائے آپ یہ سمجھنا کہ سارے زندگی کی پاکستان کے لیے روٹیاں بھی لگ سکتی ہیں ہمارے لیے فائدہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کو اربون ڈالرز کیا بینفیٹ اٹھانا پڑتا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر ریسرچ کمپلیٹ کریں یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو کہیں ریسرچرز کو کہیں آپ یہاں پر ریسرچ کریں سائنٹیز کو کہیں کہ آپ یہاں پر ریسرچ کریں اس کے بعد اس کو دنیا بھر کے اندر لیب میں بھیجیں اس کی افادیت بتائیں اس سے پہلے کہ اسرائیل آپ کو بتائیں آپ یہاں پر بتائیں پھر چونکہ یہ پرادکٹ آپ کی ہے دنیا کسی نے بھی لینا ہے کبھی بھی کہیں بھی یوز ہوگی تو وہ آپ کے نام سے جائے گی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل پاکستانیوں کا محتاج ہوئے دیکھیں ہمیشہ سے ان کے ڈرونز آتے ہیں ان کی جیزیں آتی ہیں دنیا ان کے محتاج ہے ان کے پاس ٹکنالوجی ہے لیکن یہ قدرت کے طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے کہ پنک سالٹ ہمارا پوری دنیا کے اندر بک رہا ہے اور ان کی پرودکس کے اندر یعنی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو نیشنل ڈائٹ ہے کشر فوڈز کے اندر وہ پورے کی پورا اب اسرائیلی پرودکس بک رہی ہیں اور وہ کس نام سے ہیں میڈ بائی پاکستان پرودکس ان کی اپنے نام سے ہو کسی بھی جگہ ہو اب یہ عمران خان حکومت چونکہ اس وقت اقتدار میں ان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے دیکھیں بار بار ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر رہنے والے جو باہر بچارے پردیسی ان کو کہتے ہیں کہ تم اگر دو سو ڈالر یا دو سو درم یا دو سو ریال یہ کچھ بھی تم کمارے ہو تو وہ ایکسٹر بھی ہے وہ بھی ہمیں بیچو اتنی مہنگائی ہے تو ہم یہاں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی رمیٹنس بہت زیادہ آگئے یہ نہیں دیکھ رہے پردیس میں کتنے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر کام نہیں ہے سو لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر ہمیں ان پر انعصار کرنے کی بجائے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس میں پنک سالٹ نمبر ون ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں